اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابو عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس بیٹر پلے امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے عباس و عمان میں رکھیں یہ جو منظر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو ایک خوبصورت سا ویو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے وادی کشمیر جنت نظیر کشمیر کی خوبصورتی اور اس کا کرچر اور اس کی آبو ہوا دوسرے ملکوں سے اسے ایک دیفرٹ بناتی ہے اسی وجہ سے کشمیر کی ایک خاص ایمیت حاصل ہے پوری دنیا میں موسیقی 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 پوری دنیا کا دل کہا جاتا ہے کشمیر کو اور کشمیر کا دل راولا کورٹ اور راولا کورٹ کو خوبصورت اور دوسرے شہدوں سے جو اہمیت اصل ہے اس وجہ سے تو وہ مقام ہیں یہ راولا کورٹ کے خوبصورت تلین بنجوسہ اور دولیبیر اور کشمیر کی ہر ایک وادی دوسری وادی سے ڈیفرنٹ اور خوبصورت اور راولا کورٹ کی تو کیا ہی ہے کشمیر کے لوگ انتہائی میں مانواز اور اپنے کلچر سے محبت کرنے والے اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنے والے لوگ ہیں موسیقی موسیقی یہ سامنے جو پاڑی یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے تولیبیر اور یہاں سیاہت کا بہت رش اور سیاہت کی چاہت کا مرکز ہے موسیقی یہ تولیبیر اور اس کی تکب کی ساتھ موسری بہانی اور یہ خوبصورتی کا منظر جتنی خوبصورتی ہے اتنی کیمرے میں تو آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں موسیقی 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 دور دراز سے آئے ہوئے سیاہت جو یہاں سہر و تختی کے لیے آتے ہیں جو یہاں منظر کشی کے لیے آتے ہیں اگلیو کچھوٹی ہوں گزانے کے لیے بنانوں کے لیے موسیقی زنندising سیاہات کے لئے کشمیر ہورمیٹ کا ایک بہترین اقدام انہوں نے ایک ایسی فورس یہاں مطارف کروئی ہے کہ جو آنے والے سیاہات جو دور دراز سے بیمان سیاہات یہاں آتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لئے اور ان کی دیکھ بال کے لئے اور ان کی گائلرز کے لئے اگر کسی بھی سیاہات کی کوئی گاڑی کا ٹریولنگ کا کوئی بھی ایشو یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فورس ان کے ساتھ برپور تعاون کرتی ہے اور ہر پکننگ پوائنٹ پہ اور پکننگ پوائنٹ کی طرف ٹریول کرتے ہوئے ہر سٹریٹ پہ آپ کو وہ فورس ایویلیبل اور نظر آئے گی اور وہ آپ کے ساتھ ہر وقت برپور تعاون کے لئے تیار کرتی ہے موسم کی بات کی جائے تو یہاں کا موسم انتہائی خوشکوار اور تھنڈا نہ آپ کو گرمی لگی اور نہ سردی دسمبر سے لے کے مارچ تک مارچ کے انہر تک یہاں برپاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور میں اسے لے کے اگس تک یہاں ٹوریزم کی عامد و رفت کا سلسلہ جو یہاں کشمیر کو چار چاند لگاتا ہے اور کشمیر کی سٹریٹوں میں رنگ بخشتا ہے اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ کشمیر میں پورے بارہ مینے آپ کمبل اور رضائی اور کے بہرام اور بہ آسانی سے سو سکتے ہیں یہاں گرمی اور پسینہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا موسیقی زندگی میں اگر آپ کو کہیں کبھی گوھنے کا موقع ملے تو آپ کشمیر ضرور آئے یہاں کے میمانواز کلچر اور یہاں کی آبو آوا سے آپ ضرور لطفندوز ہوں گے اور جو سولیات اور جو فسیلیٹیز آپ کو یہاں ملے گی اور جو خوبصورتی دیکھنے کو نیچرل ویو جہاں ملے گا وہ آپ کو دنیا کے کسی جگہ پر نہیں ملے گا موسیقی